ایہ کنابدو و ایہ کنستین مسٹر سپیکر میرے قابل عزت رکن صوبائی اسمبلی سر جیسے کہ آپ کو پہلے میں اس دن گورنر صاحب تشریف پلائے تھے اور اس ڈینر میں آپ بھی تشریف فرماتے ہم نے تفصیلی ان سے گفتگو کی تھی اور ان سے ہم نے کمنٹمنٹ لی تھی کہ ہمارے جو بچے ان کا پورا ایک سال ضائع ہو جائے گا تو انہوں نے ہم سے کمنٹمنٹ کی تھی کہ اس سال تو ہم ہر صورت میں انشاءاللہ کریں گے اگلے سال کے لیے ہم کوئی ایسا سسٹم گورنمنٹ آب بلوستان کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں گے تاکہ ان کے جو بچے جن کی ایڈمیشنز ہو چکی ہیں ان کا فیوچر میں تعلیمی سال ظاہر نہ ہو مگر اس کے علاوہ بھی ہم نے اب آپ نے جو بات کی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے زکریہ یونیورسٹی ملتان وہ ہمیں سکولرشپ دیتی تھی اور بھی کچھ دیتے ہیں جس کا میں آپ کو تھوڑا سا فگر بھی بتا دوں پنجاب صوبے کے اندر ہمارے جو سکولرشپ تھی وہ سات سو ستر کے قریب ہیں انجنئر کی انجنئرنگ کی سیٹ جو ہیں نائنٹی سکس ایف ایس ای فورٹی نائن بی ایس ایم ایس سی ایس کے لیے چھ سو دس ٹوٹل سات سو سات ستر ان سیٹوں کا خالصا ابھی وہ ایک پروسیجر اس سال کا بھی چل رہا ہے وہ ایک ٹیسٹنگ ایجنسی کے ترو ہم کرتے ہیں اور ہنڈیڈ پرسن میرٹ پے کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس سال جو ہم کریں گے وہ سو فیصد میرٹ کے اوپر ہی کریں گے جو طلبہ یہ ملتان کی جو بی زیڈ یو یونیورسٹی ہے دھرنے پہ تھے ان کے مطالبات حل کرنے اور دھرنا ختم کر دیا گیا ہے ان کے مطالبات جن میں نئی انڈیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے سکالرشپ کی مد میں رقم کا مختص کرنا شامل تھا اس سلسلے میں نئی انٹیک بی ایس ایم ایسی برائے سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے طلبہ کے لیے سکالرشپ کی مد میں محکمہ تعلیم کالیجز کے سفارش پر دو کروڑ روپے ریلیز کیے گئے ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اس سلسلے میں بی زیڈیو ملتان سے فی طلبہ اخراجات سال بیس اکیس طلب کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ٹوٹل کتنے ہم نے پیسے پیمنٹ کرنے ہیں اور یہ رقم کا جیسے ہی ہمیں وہاں انفارم کرے گی یونیورسٹی اسکالرشپ کی مد میں بلوستان کی طلبہ جو دوہزار تیرہ میں مالی موانت کرتی آ رہی تھی جو مالی وجوہات کے پناہ اچھا یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے مہودین زکریہ یونیورسٹی خود بہت بڑے مالی کرائسس سے گزر رہی ہے جس کا ذکر اس دن ڈینر پہ گورنر پنجاب صاحب نے بھی کیا ہے اور اس سے ٹرو آٹھ مہینے سے کیونکہ ان کے سٹوڈنٹس نہیں ہے ان کو پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہمیں مہربانی کرتی تھی اس کے بہت بڑا ہم پہ مہربانی ہے بلوستان کے لوگوں پہ زکریہ یونیورسٹی کی ملتان کی طرف سے تو جیسے ہی وہ ہمیں بتائیں گے ہم ان کی پیمنٹس کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس تناظر میں محکمہ تعلیم کالیجز نے ایک سمری تیار کر کے وزیرالہ بلوستان کو ارسال کی ہے جس میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے پچیس کروڑ روپے تھے تعلیم کے پاس وہ ہم بینک میں رکھتے تھے اس سے جو انٹریسٹ آتا تھا وہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو دیتے تھے مگر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ یہ رقم بجائے کہ آپ لیں اور آپ فیصلہ وہ کریں ہمارے پاس یہاں پہ ایک دپارڈمنٹ ہے دپارڈمنٹ تو نہیں ایک ادارہ ہے اس کو بیف کہتے ہیں وہ ہم نے رقم بچیس کروڑ ان کو دے دی اس کے پروفٹ منی کی مختص شدہ سیٹوں کی سکولرشپ کے لئے مختص کی جائیں اور اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہمارا آپ لیتے ہیں وہاں سے وہ ہمیں دیں تاکہ یہ جو ہمارے موجودہ بچے ہیں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے جاتے تھے یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیتے تھے اور بیف ان کو اپنی مرضی سے ان کو وہ فنڈز دیتے تھے ہم نے کہا نہیں کیونکہ وہ خود اس وائٹ کالر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں یہ بچے جو ہمارے جاتے ہیں یہ ان فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو جو پیسے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ یہ جو بچے سکولرشپ پہ جا رہے ہیں اور جن کی ابھی کینسل ہو رہی ہیں تو ہم ان کو وہ پیسے منتقل کریں اور ہم نے ڈائریکٹر آف کالیجز کی ایک ٹیم بنائی ہے جو ہر مہینے ان تمام یونیورسٹیز جہاں سے ہم نے بچے ہمارے سکولرشپ پہ جاتے ہیں ہر مہینے کی لیول پہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں ان کے مسائل ہیں ان کے ایشوز ہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک مفصل رپورٹ بنا کے منسٹری کو پیش کرے گی اور اس کے درمیان اگر کوئی ایشوز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی حل کر دیں گے کر کے رولز کوٹ کیے جائیں موسیقی